بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جب سے قطر میں فیفا ورلڈ کپ شروع ہوا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی انٹرنیشنل میڈیا مسلمانوں کے خلاف ایک پروپ گھنڈے کے طور پر پیش کر رہا ہے ایک چھوٹی سے بات کو بھی وہ اتنا بڑا بنا کر بر چر کر پیش کرتے ہیں کہ دنیا سمجھ دی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو ایک ایسے ہی خبر پوری دنیا میں وائرل ہوئی اور پوری دنیا میں تحلقہ مچ گیا انٹرنیشنل میڈیا نے وہ خبر اس طرح چلائی کہ شاید قطر نے ایک ایسے شخص کو مار دیا جو ان کے عقائد کے اور ان کی نظریات کے مخالف تھا ناظرین پچھلے دنوں ایک ٹویٹ وائرل ہوئی تھی جس میں ایک صحافی نے یہ لکھا اس نے لکھا کہ وہ الگ بی ٹی ہم جنس پرستی کی تنظیم کی شرٹ پہن کر وہ سٹیڈیم میں داخل ہونا چاہ رہا تھا تو وہ اس کو داخل نہیں ہونے دیا گیا یہ دنیا کا ٹوپ صحافی تھا امریکہ کے ٹوپ چینل فوکس نیوز کا ٹوپ صحافی تھا اور یہ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹوپ رائٹر بھی تھا اور یہ پوری دنیا میں ایک فیم صحافی تھا مگر جب اس کو سٹیڈیم میں داخل نہ ہونے دیا گیا اس نے ٹویٹر پر پوسٹ لگائی اور اپنا احتجاج کیا اور اس کی وہ تصویر پوری دنیا میں وائرل ہوئی اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو لے کر خوب پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو مسلمان تو ازادی ہی نہیں دیتے انسان جو کرنا چاہے اس کے جو دل میں آئے وہ اس کو کرنے نہیں دیتے وہ اس کو باندھ کر رکھتے ہیں اس لیے اسلام امن کا دین نہیں ہو سکتا تو ناظرین اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ شخص قطر میں ہی موجود تھا قطر میں ہی یہ اپنی ریپورٹنگ کر رہا تھا وہاں سے ہی اپنی ساری رائٹنگ اور سارے میڈیا کو وہیں سے ہینڈل کر رہا تھا اور اس کی سٹیڈیا میں بیٹھے ہوئے ال جی بی ٹی کی شرٹ پہننے ہوئے بھی دیکھا گیا اور اس کی ایک تصویر وائرل بھی ہوئی تھی اس صحافی کا نام گریٹ ویل تھا مگر ناظرین اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ صحافی پرسوں قطر میں ہی قطر کے اندر ہی اس کا انتقال ہوا اس کی ڈیتھ قطر کے اندر ہی ہوئی قطر میں ہی تھا کہ جب اس کی وفات ہوئی اور اس کا اچانک یوں مر جانا ایک صحت مند انسان اور بالکل فٹ انسان اور اس کا یوں اچانک مر جانا بہت سے سوالات چھوڑ جاتا ہے انسان کے ذہن میں بہت سے سوال آتے ہیں اور یہ سوال اگر اٹھانے والا ہو تو وہ اٹھا بھی سکتا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا نے یہی کیا یورپ کا پورا میڈیا یہ خبریں چنانے شروع ہو گیا کہ دیکھو قطر نے ایک ایسے شخص کی جان لے لی ایک ایسے شخص کو ہی مار دیا کہ جو ان کے نظریات کو نہیں مانتا تھا اور یوں قطر کے خلاف ایک ایسی آواز بلند ہوئی کہ قطر والے بھی حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا یہ تو ہمارے اوپر سیدھا سیدھا الزام آ گیا اور پھر بہت سے ایسے مسلمانوں نے انٹرنیشنل میڈیا کا اس لحاظ سے ساتھ دیا کہ وہ خوش ہوئے کہ دیکھو ایک ایسا منہ کہ نظریات اور اقاعد کے لحاظ سے غلط تھا کہ چلو چھوکا رہ جان چھوٹی وہ انہوں نے خوشی منائی اور جب ان کی خوشی کی خبریں جب ان کی خوشی کی پوسٹیں دنیا میں وائرل ہوئی تو انٹرنیشنل میڈیا کا تو ایک سہولتکاری مل گئی ان کو تو ایک ثبوت مل گیا کہ تو مسلمان تو خوش ہیں اس لیے وہ خوش ہیں کہ انہوں نے خود مارا تو اس طرح یہ قطر کے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ قطر نے ایک ایسے شخص کو موت کی نیند سلا دیا کہ جو ان کے اقاعد اور ان کے نظریات کے خلاف تھا جو ان کے خلاف آواز کو اٹھاتا تھا آواز کو بلند کرتا تھا تو انہوں نے ایسے شخص کو تو انہوں نے ایسے شخص کو مار ہی ڈالا تو ناظر یہ میڈیا کی کوشش تھی مگر اس پروپیگنڈے نے تب دم توڑا اور یہ پروپیگنڈا تب ناکام ہوا کہ جب اس شخص کی مرنے کی رپورٹ آئی کہ یہ شخص تب بھی موت مرا ہے اس کو کسی نے مارا نہیں کسی نے اس کو زہر نہیں دیا اس کا سانس نہیں گھوٹا اس کا گلہ نہیں دبایا اس کے ساتھ کوئی ایسا اقدام نہیں ہوا اس کو قتل کرنے کا کوئی کوشش نہیں کی گئی کوئی اقدامیں قتل نہیں ہوا یہ انسان بلکل تب بھی موت مرا ہے اور دنیا میں ایسے بہت سے واقعات ہیں اور دنیا میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ صحافی نیوز رپورٹنگ کے دران ہی وفات پا جاتے ہیں ان کی روح نکل جاتی ہے وہاں پہ بہت سے ایسے واقعات ہیں دنیا ایسے واقعات سے بھری بھری ہے تو یہ قطر میں ایسے شخص کی موت ایسے شخص کی وفات کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے دنیا میں ہر لمحہ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جب یہ پروپے گھنڈا کیا گیا تو مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کی سہولت کاری ہوئی جانتے بوجھتے ہوئے بھی مگر ہمیں یہ شید سوچنے چاہیے کہ ہم کس نبی کی امت ہیں ہمارے نبی نے تو اپنے دشمنوں کو بدعا نہیں دی تھی ان کو مارا نہیں کہ یہ شاید مسلمان ہو جائیں کلمہ بڑھ کر مسلمان ہو جائیں اس لئے ان کو بدعا نہیں دی ان سے بدلہ نہیں لیا کہ یہ مسلمان ہو جائیں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی وفات پر غم زدہ تھے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتا مگر آج ہمارا رویہ کیسا ہے کہ ہم ایک انسان کی موت پر خوشی مناتے ہیں کہ چلو جان چھوٹی مگر ہمارا دین ہمارا اسلام کسی کے مرنے پر خوشی منانے کی اجازت بلکل نہیں دیتا اور یہ ہم کافروں کے پروپے گنڈے کا ساتھ دیتے ہیں ان کو تقویت دیتے ہیں کہ دیکھو ہاں واقعی بندہ مر گیا ہمیں خوشی ہے اور ہم اس خوشی میں شریک ہیں اور کافر اس چیز کو لے کر پھر دنیا میں دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے اسلام یہ ہے مسلمان پھر دنیا میں مسلمانوں کا ایک غلط عمد جاتا ہے دنیا میں مسلمانوں کا غلط تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو ایک انسان کے مرنے پر خوشی منائی جاتی ہے بے شک کہ وہ انسان غلط ہو اس نے غلط کام کیوں غلط اقدام کیوں مسلمانوں کا دشمن ہی کیوں نہ ہو مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل پروپے گنڈے کی وار ہے مسلمانوں کے خلاف دشمن جونڈھونڈ کر چیزیں ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ بے جس کے اوپر پروپے گھنڈا کر سکوں کوئی ایسا کام مل جائے کہ مسلمانوں کے اوپر چرہائی کا کوئی بہانہ مل سکے اس لیے ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے ہر قدم ایسا احتیاط سے اٹھانا چاہیے کہ کہیں میرے اس اقدام سے میرے اس کام سے میری اس حرکت سے مسلمانوں کو تو کوئی نقصان نہ ہو مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہ ہو یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنی خوشی کے لیے اپنے جذبات کو اپنی اناک کو تسکین پہنچانے کے لیے کوئی کام کریں اور وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ والے جان بن جائے ان کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے تو ہمیں ایسی چیزوں سے باز جانا چاہیے اور یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم ایسے کام میں ہر کس شریک نہ ہو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت امت مسلمہ کی حفاظت کی اور امت مسلمہ کے عروج کی دعائی کرنی چاہیے نہ کہ ہم دشمنوں کے آلائکار بن جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے اور مسلمانوں کے ہاتھوں اسلام کا غلبہ نصیب کرے آمین سمہ آمین سمہ آمین سمہ آمین سمہ آمین